یہ توفر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب اللذی حفظ و حفظن علالحاضر والغائب عبالحسنین امیر المومنین علی بن عبی تاریم اللہ امام علیہ محمد امام وقت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی حتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادِ صَرَوَا 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 مَحَمَنَا اللہ مَعْسَلْحَلَا اللہ مَحَمَنِك وَعَلِي مَحَمَنَا اب ازاز رزالی شیئر ایک مرتبہ سورہ حمد اور دین مرتبہ سورہ خلاس مرموم و مقفور سید عشرت حسین ابن سید یوندار حسین کی مقفور مہمہ مجھلیس برائے قسال سوا تمام مومنین کی آمر اور اس عظیم کار میں ہماری اور آپ کی شرکت یہ فیض ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کا دنیا کے تمام مذہب اور ملت میں جا کے تلاش کریں دنیا کا رابطہ دنیا سے شرک ہوتا ہے اور دنیا پہ جا کے سرک ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی کسی کو تحفہ بھیجنا چاہے تو جس کو تحفہ بھیجا جا رہا ہے اس کا زندہ ہونا لازمی دے لیکن یہ فیض ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ ہم جندا لوگوں کو تحفہ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں بھی تحفہ دیتے ہیں دیکھئے میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے بہت مشہور آیت ہے لیکن انشاءاللہ کچھ باتیں ارز کرنی ہیں آپ کی خدمت میں میں یہاں تک آپ کو لے دیا رہا ہوں عزیز آنے گرامی پرول دیگارِ عالم نے جب انسانیت کو حل کیا تو اس کے پیچھے وچھا رکھی وچھا کی قرآن نے اس وچھے کو بڑھ کے اعلان کیا تو کہا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے میں نے انسانوں اور جناتوں کو خلق کیا تو اپنی عبادت کے لیے اپنے میں محدود کر دیا اپنے سر کو میرے آگے تو شیطان بھی چھوٹایا کر دیا اس سے بڑا کوئی عبادت نہیں تو پرول دیگار کیا مطلب کیا ہوا عبادت کا عبادت کہتے ہیں ہر اس کام کو کہ جس میں میری مرضی شامل ہو عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے صرف میری کلام نہیں ہے دیکھیں میں اس کر رہا ہوں آئیے یہ جو فرش ہے فرشِ آزائے امامِ غزید اس فرش سے ہمیں ملتا کیا ہے ہم اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے فرشِ آزائے پر آنے والے لوگ اور فرشِ آزائے پر نہ آنے والے لوگ یہ واحد ہے جگہ ہے جہاں پر نہ تو ملت کی قید ہے نہ تو مذہب کی قید ہے نہ تو فرقے دی قید ہے نہ امیر و غریب کی قید ہے عزیز آن اگرامی سارے مذہب و ملت کو سارے مقصد میں فکر کو دعوت دیتا ہے فرشِ آزائے حسین فرشِ آزائے حسین سارے مذہب و ملت کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور سنو دمچو جا رہا ہوں بھائی اپنے گھر کے انتہی لوگوں کو بھلانے سے بہت کرتا ہے کہ جس کے گھر میں آئے پایا جائے دمچو جا رہا ہوں آزائے حسین کا جو فرش ہے یہ لا مہدود ہے اور بھلا اعلان کرتا ہے یہاں شیعہ بھی آسکتا ہے سننی بھی آسکتا ہے جسو بھی آسکتا ہے ہر فرشِ آزائے کے لوگ کیوں کہا کہ جرم اسے ہوتا ہے جس کے گھر میں آئے پایا جائے اور یہ فرشِ آزائے آزائے پایا بھائی پر خل کرنے آزائے پایا جائے آہا nossos ڈالسوetsا آہاں 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 اور کھلا اعلان ہے فرشی آزا کا آئے ساری مطلب فتنی آپ پر بیٹھیں اور دیکھیں کہ فرشی آزا پہ آنے والے لوگوں میں اور یہاں نہ آنے والے لوگوں میں فرق کیا ہے اگر ہمارے اندر جو لوگ فرشی آزا پہ آنے یا شویوں سے مطلب نہیں سنیوں سے مطلب نہیں بہاریوں سے مطلب نہیں سارے دیوبندی پر ہے جتنے بھی مذہب ہیں عیسائی ہندو وغیرہ وغیرہ سب آئیں اور دیکھیں جو بھی آتا ہے اس کے اندر اور جو نہیں آتا اس کے اندر کوئی تو فرق ہونا زیزہ نہیں رہا اگر آنے والا اور نہ آنے والا دونوں برابر ہو جائیں تو پھر ان فرشی آزا پہ آنے والوں کا فائدہ کیا بیٹھنے والوں کا فائدہ کیا کچھ تو فرق ہے دونوں میں جو لوگ آنے والے بیٹھ رہے ہیں اور جو لوگ دور ہیں فرق کیا ہے جنسائی طور پر نظر نہیں آتا ایک شاہر اپنی بات تک بہت لوگ میں احساس آنے والا میسائی کے طور پر فرشی آزا پہ آنے والا آپ دیکھیں آج پوری کائنات میں ایڈکیشن کا جو یہ جب جائے پڑھائی کے پیچھے ہر انسان بھاگڑا ہے آخری سارے گناہوں پڑھائی کے پیچھے ہر انسان اپنے بچوں کو بیٹھا شاہر میں پڑھو کیوں تک کہ ایڈکیشن اچھی ہو جائے شاہر سے بھی دن نہیں بھارا کہ آپ بڑے شاہر چلے جاؤ دلی اور موپہ ہی چلے جاؤ ہم جو کھر رہے ہیں میں اینات کریں گے لیکن تمہیں پیسے بھیجتے رہیں گے تاکہ تم اچھی پڑھائی کر کے اچھے ہو دے پہ جاؤ یہ ہے نا ہماری ذہنیت دنیا کی ایڈکیشن دنیا کی ایڈکیشن بھیجا پڑے شہروں سے بھی دن نہیں بھارا تو لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے پورک سے باہر بیٹھنا سنو کر دیا لندن چلے جاؤں پڑھڑوں امریکہ چلے جاؤں پڑھڑوں لیکن پہائی کر کے اچھا ہوتا حاصل کرنا تبجھو تو ہر انسان کے ذہن میں پڑھائی ہر انسان کے ذہن میں ایڈکیشن ہے کہ اپنے بچوں کو انہیں مثال کے طور پر توجہ دے جانے کے لیے مثال کے طور پر کسی کا بیٹا جو باپ اپنے بیٹے کو ڈلی ممبئی اور اس سے بھی آگے دیش کے بعد بھر جائے پڑھنے کے لیے مثلا خدا نفاستہ وہ بچہ بیمار ہو جاتا اور واپس آگیا ڈکٹر کو دکھایا خدا نفاستہ جواب دیا جواب دیا تو ماں باپ جو ابھی تک اس بچے کی بہائی پر سوڑ دے رہے تھے اور ڈکٹر نے کہا کہ دیکھئے اب آپ کا بچہ بہت عظیر ہے یہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا خدا نہ کرے زندہ نہیں رہے گا زندہ نہیں رہے گا ملک سے باہر جانے بھی زندہ نہیں رہے گا تبچھو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے ابھی تک اس کی ایڈکیشن پہ بہت زور دے رہے تک سلوات پڑھے بر محمد باپ سلوات پڑھے بہت زندہ باپ ایڈکیشن پہ بہت زندہ جیسے ہی ڈکٹر نے جواب دیا ویسے ہی ڈکٹر نے کہا کہ بیٹا بہت ہو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں تو ہم نے پڑھے پوچھا یہ بتائیے ابھی تک تو آپ بڑے شہر بھیج رہے تھے بڑے شہر تک دل میں بڑا کنپل سے باہر بھیجا بے حساب پیسہ خرچ کیا اب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو باپ جو ہی تک اس کے ایڈکیشن اٹھا جب کھل رہا تھا اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھئے مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اس کو پڑھا کے ہم کریں بھی کیا خرچ کر کے کریں بھی کیا کیونکہ ڈکٹر نے کہا کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا میری بات آپ کو پہنچھا کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا میں نے پوچھا تو مطلب کیا ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ زندہ نہ رہے گا تو پڑھا کے فائدہ کیا ترقی دلا کے فائدہ کیا بڑے ہوجے پر پہنچھا کے فائدہ کیا ہم نے کہا کیوں کیا کہ جب زندہ رہے تو بڑے ہوجے کا فائدہ یہی مطلب یہی ذہنیت ہے اب میں نے کہا کی مطلب تو پتہ چلا کہ لوگوں کے یہاں دنیا میں ترقی کے ساتھ حیات تصمور کی جاتی ہے زندگی تصمور کی جاتی ہے زندگی نہیں تو ترقی نہیں زندگی نہیں تو ترقی نہیں زندگی نہیں تو ایسنکیشن نہیں زندگی ہے تو ترقی بھی زندگی ہے تو ایسنکیشن بھی تو یہ ہو جائیں دنیا کی مینجل کی ان کی ذہنیت اب ہم فرش پہ آنے والوں سے پوچھیں تو پتہ چلا دنیا تو زندگی میں ترقی ڈھونڈ رہی ہے اور حسین کے جائنے والے نامِ حسین پر مل جانے میں بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں ترقی سمجھ رہے ہیں اس کو بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں جاؤ جات با محافظان حرم حائد مقدس کو کہ وہ حفاظت کرنے کے لئے اپنی جان دے رہے ہیں روزوں کی حفاظت کے لئے اور جب پوچھو کہ آخر تمہیں مل کیا رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ جس میں تمہیں مرد نظر آتی ہے انہی میں ہمیں زندگی نظر آتی ہے یہ حضرت ناموں کے جگر کی بات ہے حیث آنے کے لئے حضرت جو کہا رہا ہے حضرت جوہر کریں فرش پہ آنے والوں کی ذہنیت اور ان کی ملکیں مزاج میں اور نہ آنے والوں میں کیا فرک ہوئی رہا ہے میں بات بتاؤں آج کل دنیا کسی غریب کو ترقی یافتہ نہیں کہتی پیسہ ہے تو ترقی دولت ہے تو ترقی سورس ہے تو ترقی نام ہے تو ترقی کچھ نہیں تو ترقی نہیں بندلہ اگر پڑا بن گیا گھر پڑا ہو گیا خود صورت ہو گیا تو لوگ کو نگا ترقی اور وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں نے ترقی کی تبجھو چھا رہے ہیں بڑی کاری سے جننے لگا تو ترقی وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ترقی اب دنیا میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے کہ لوگ اپنے بنگلے کو پڑا بنا کے فضل مہتوس جاتے ہیں ہم اپنے اپنے علاقے کے Jared & یمام بارگاہوں کو بنانے میں فضل سبجھ جاتے ہیں واہ 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 بھائی مری بات erfolgreich نہیں میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ سنچس ان اس انسائل کو کہہ جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنا سورٹ ہو جتنی دولت ہو وہ سب سے زیادہ سنچس کا میاب یعنی پتا چلا دنیا کی زینیت سارے پیسوں کو بینک کو نہیں گھٹا کرنے کی ہے جس نے ایک گھنٹا کر لیا وہ کامیاب کر لیا اب کہیں سے پتہ چلا کہ ہم میں اور دنیا میں سوچنے میں فرق کیا ہے کہ دنیا پیزوں کو پینکوں میں جمع کرنے میں کامیابی سمجھتی ہے اور ادادار اسی پیزے کو نام اوتین پر خدا دینے میں بار اللہ یہ ہے فرق عزیزار اس لیے فرش مشتہ ہے اس لیے ہم عزیز بابا کرتے ہیں اس لیے ہم عزیزو کو منفید کرتے ہیں آئے گے عزیزار گان آپ سہلا دیکھیں میں اپنی بار کو جو میں کارا ہوں آہد سے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اِنَّا اَنزَلْنَا حُفِی لَئِلَتِ اُقَائِ میں نے نازل کیا لیلت الگتائی شبِل قدر میں عزیزار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلٹو کر رہی ہے ہے کیا کہ جس کو نازل کیا پروردگاہ آئے ہیں کہا کہ یہ شبِل قدر میں قرآن کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے ایک بات میں حضر کا کہتا ہوں میں آئی کہہ رہا ہوں اگر یہ باتوں میں جنوں میں کہیں بھی کسی کوئی ذراز ہے تو وہ مجھ سے سلام کر سکتا ہے کہ مولانا آپ نے کہاں سے پڑھا کس کتاب سے حوالہ کیا ہے راوی کون ہے کتاب کا لکھنے والا کون ہے حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے کہ احسن ہے کہ موستہ ہے کون سی حدیث ہے یہ سوال پوچھنے کا ہٹھ ہے آپ کو میں جونا ہجڑا کہتا ہوں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں کیوں کہ ممبر کی کچھ ذمہ داری ہے اور آج کے کچھ سکھوں کی کھنک کو پسند کرنے والے خطبانے اس بات کا خیال اس لیے چھوڑ دیا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا جو دل میں آیا پڑھ لیا کیوں کیونکہ ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہمارے بزر پوچھ لیا کر دے تھے تو علماء اور خطبان سمجھ کے پڑھ گئے ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا انہوں نے جو دل میں آیا پڑھنا شروع کر دیا تو عزیزان اگر ہم اس روش کو پھر سے پنا لے جہاں پڑھ لگے سوال کرنے تو حدیب بھی سوچے گا کہ کہیں بھی جاؤ کچھ بھی پڑھ دے گا لیکن اس سرزمین پر لوگ جاہل نہیں رہے بل یہ سوال کرنیا کر دے گا کہ میں اپنے لیے کیوں اپنے پار آنے والے سارے حدیبوں کے لیے کہا ہوں میں نے نازل کیا شبے قدر میں کیا نازل کیا قرآن مجید اور اس کے بعد شبے قدر کی عظمت بتاتے ہویا اللہ نے کہا میں نے کہا وہ مارکہ مالے لہتر قدر تم کیا جانو تمہاری کیا حیثیت کہ تم جانو شغیر قدر کیا ہے عزیزان اگرامی یہ قرآن کہا یہاں مہینی کہا یہاں قرآن تم کیا جانو وہ مارکہ تم دیکھ نہیں کہیں سکتے مالے لہتر قدر لہتر قدر کہا ہے کیا پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تم نہیں سمجھ سکتے میں سنیئے میں خود سمجھا دے رہا ہوں یہ تو نات ہے یہ ایسی میسی رات نہیں ہے عزیز آنے گراہی یہ نات ہزار ناتوں سے یہ ایک نات ہزار مہینوں سے افسر ہے عزیز آنے گراہی یہ ہزار مہینوں سے افسر اس میں بھی اندھیڈا اور ناتوں میں نہیں اندھیڈا موسیقی اس شبے قدر میں کہ اللہ کو میرے ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ نے کہا کہ یہاں قرآن نازل ہوا ہے اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے مطلب کہ جب قرآن ہم نازل کر دیتے ہیں جس جگہ پر جس موقع پر جس وقت میں تو وہ بڑھ ہزار مہینوں سے افضل ہوتا ہے لفظوں کو بطل بات پہنچ جائے گی اس کا مطلب یہ رات اور راتوں جیسی نہیں ہو تکیم میں کس بور قرآن کو لے کر آگیا ہوں جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہو سکتی بلکہ عام راتوں سے افضل ہے یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں اس سے افضل ہے تو جس رات کو جس سینے پر قرآن نازل ہوا اللہ 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 سلام کی منا جس شخصیت میں قرآن نازل ہوا یہ قرآن خود اشارہ کرنا ہے تم کیا جان ہو جانے جو تقریر یہ یہ فضل ہے دیکھئے میں نے کہا کہ مجلس کو خطاب کرنے کا بہت سارا نظریہ و طریقہ اور انتاظ بیان ہے تو خوٹا کیا ہے یہ بات بھی سن لیں لوگ اپنے ٹیسٹ اور مزے کے دوبار سے خطیب کو چھنتے ہیں توجہ چاہاں مثلا ماہوئے ایسا ہے تو خطیب ایسا چاہیے جن کی مجلس ہے ان کے بیگوں کو ایسی مجلس پسند ہے تو کافلا کو بلالو ایسی پسند ہے تو کافلا کو بلالو خطابت میں بھی بہت سارے راستے بنا دیئے کہ یہ تبلیغی پڑھتے ہیں ان کو اگر یہ چیز سننا ہے تو نہیں بلالا یہ جو ہے ایسی پڑھتے ہیں اگر یہ سننا ہے تو ان کو نہیں بلالا توجہ عزیزہ نگرامی یعنی ایک مجلس حسین کے ہم نے الگ الگ موقع معامل کے دوبار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نہیں عزیزہ مگرامی مجلس صرف ایک ہے کہ جس میں آئے میرے لوگوں کو ہدایت ہوں لے اور اگر مجلسوں سے لوگوں کی ہدایت نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہمارے وقت کی بربادی ہے یہ مجلس سیادہ ہے مجلس جو ہوا کیا میں نے کہا کہ ہر انسان کامیانی ڈھونڈ رہا ہے کامیانی چاہ رہا ہے کامیانی یعنی فلا ہو کامیانی یعنی فلا ہو بہبوٹن کسی کو پتا چلا کہ میں نے پاس یہ دیگری ہے اور کامیانی چاہیے فار مردیا انٹرویو ہے جو آئی دار بجے چھے بجے اور دھر سے سو کلومنٹر دور ہیں تین وجہ فرم دور ہیں کہ کہیں پیچھے نہ ہو جائے میں نے پوچھا بھائی آپ اتنی صبح ان کے کہاں آگے تو جب کامیانی چاہیے نام اس لیے خود پر خود اٹھ کے آگے ہم نے کہا آج شہیطان نے نہیں بہتایا یہ دنیا ہی کامیانی تھی اس لیے شہیطان نے نہیں بہتایا اور دوسرے لوگ پوچھو کہ بھائی کیا ہوا تو دست اتنی دون سے اندرلیو دے کر آئے تھے نا ہماری فکریں تو ایسی فکروں میں کامیانی نہیں ملتی پیدا چلا یہ انٹرویو دے چکے اب ایسے دروازے تلاش کر رہے ہیں جو اس ماہورے میں ہیں مسئلہ جس نے جس چیز کا اگزام اور انٹرویو دیا اب ایسے دروازے تلاش کر رہا ہے جو اس لائن میں ہیں تاکہ کچھ سورس لگ جائے تاکہ کامیان بھی مل جائے مسئلہ ریلوے کا اگل اگزام دے گیا ہے تو پتا کیا کون کون ریلوے میں ہے ان سے سورس لگواؤں تاکہ کچھ کامیان بھی مل جائے آگے مل جائے سیلیکشن ہو جائے ایسے دروازے عزیزان اگرامی میں آپ کو بتاؤں کامیان بھی مل جائے اس نے ہزارے دروازے کھٹے گئے لیکن اس دروازے پہ نہ گیا جہاں سے دن بھر میں پانچ منطبہ اللہ عوام دے رہے ایانا سلام کامیان بھی چاہئے تو یہاں سلام ہزارے جو جو ہمارے دل دماغ اور نظر سے بلکل قریب ہو کہ ہمارے نوکری مل گئی پریشان ہے نوکری نہیں مل گئی پریشان ہے کسی نے سلا دی کہ یہ کوئی آنکھا ہے جسے ہمارا ہمارا ہماری پلان کہتے ہیں نوکری کہ اسے گھر میں لگانے کیے تو آنکھ کے ہاں روپوں آنے لگے گی پیسہ آنے لگے گا اب تلاش کر کے لائے ایک بوٹر میں پانی پھرکے رکھ دیا تبچھو چاہے دیکھیں اگر سجاوٹ کے لئے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اس وکر سے کبھی اگر تمہیں برکت چاہیے تو اس دلخت سے نہیں بڑھ کے ان خالد سے جس نے دلخت کو بنایا ہے تبچھو چاہے دی پیر نہیں آئے بوٹر میں رکھ کے رکھ دیا کہ اس سے ہمارے گھر میں روزی آئے گی عزیزان اگرامی کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ اس پیر تو گھر میں لگانے سے روزی آتی ہے ایمیلیت ناگر برکت چاہیے تو کیا کریں کہ اتنا بڑا قرآن نہ کھاڑے صبح اتنا بڑھوں تو مرکت تمہارے گھر میں سوچت گیا ہے ہم نے بلکل ایسے لے لی ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو گویا ہم نے پروردگاں سے دشمنی کر دی اگر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو کتنی توجہ سے قرآن دینا ہے قرآن دینا ہے قرآن دینا ہے دے دیا قرآن بہت سارے ایسے بھی گھر مجھوڑتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جس میں قرآن مجید جہیز میں دیا ہے یہ مسالہ کہاں سے ہوا قرآن تو آپ نے دیا تھا اس کے باوجود یہ دھر دھرا کیسے معصومین سے پوچھو کسی روایت میں میں یہ نہیں کہوں اس قرآن کو نیچے دیجئے کسی روایت میں یہ نہیں آیا ہے کہ جب بیٹیوں کو اپسکت کرو تو قرآن دو آپ کہیں گے کہ کونسی بات کر دی پوری توجہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹے ہیں میری بات کی انتائیت کریے گا بات غلط ہو تو فورا یہ اتراز کریے گا ان میں اٹھائیے گا قرآن دے کہ میرے جا پھر بھی مسالہ سارا ہو تو پھر کریں جاؤ کام سے نہ پوچھو اللہ سے پوچھو ماسومین سے پوچھو ماسومین نے باتایا کہ تم نے جتنی زور جتنا زور پیدی کو قرآن دینے میں کیا ہے اگر اتنا ہی زور تعلیم میں قرآن دینے میں کی ہوئی تو تعلیم میں قرآن دینے میں کی ہوئی ہے قرآن ستا ہے سرور پوچھو بچوں کو بچیوں کو ایک بھر سے دوسرے گا تو پھر دیکھ پہترین معاشرہ آئے گا آپ دیکھیں قرآن زندگی قرآن شفا قرآن توا اب ہمارا نظریہ دیکھیں قرآن خلان کا شفا اس میں انسان کے لئے شفا ہے قرآن توا ہے قرآن مستشفا ہے قرآن ہدایت ہے رحمت ہے برکت ہے قرآن حیات ہے قرآن زندگی ہے اتنی چیزیں قرآن میں کہی ہم نے کیا کیا کہ زندگی بھر قرآن کا دامن نہیں بکلا جب دیکھا کہ انسان مرنے والا ہے تب لے کے قرآن اس کے پاس آگئے پتہ کیا چلا پتہ چلا اللہ نے تو قرآن ناصل کیا تھا کہ اس سے زندگی لے لو اور ہم نے قرآن کے ذنگے لوگوں کو موت دینا شروع کر دیا دیکھیں 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 کہ ان تمام باتوں کو ہر انسان accept نہیں کر پاتا تبچھو چاہے ہر انسان جو دیکھیں پتہ چلا خطیم آیا انٹر پہ اور سائم آیا لیکن ادھر گر کی بھار چھوڑی ہم نے اچھی لگی ہم نے سبحان اللہ بابا کہا تو اس کے بعد جب دوئی مانا آئے گا تو وہ وہی پڑھے گا جس وہاں آگنے جھا سکتا ہے تو اگر خودپا حضران دین و شریعت کو چھوڑ کے کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ہم اسی بات پہ دادور تحسین دے رہے ہیں باقی بات کوئی خاموش خطیم بھی سوچے گا اٹھاؤ یہ جو سنتے ہو وہی سناو لیکن ازیزہ نگرامی مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ کریے گا میں جو سنانے آیا وہی سناؤں گا اور انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی اچھے سے یہ بھی دعوت کرتا ہوں خطابت خطابت ہی کیا جب تک اپنی بات منوانا لی جائے آزیزہ نگرامی خطابت میں اس طرح کے بیان دینے سے بٹھ رہے ہیں جو اس لائن میں نئے ہو یا جنہیں اپنی زمان کی عورت پر فروسہ نہ ہوں توجہ چاہ رہا ہوں میں انشاءاللہ اپنی بات پوری پہنچا ہوں میں آتا ہے کوئی آنے مچین ماں کو پتہ ہے جنہیں لوگ بیٹے پوری توجہ بیٹا کمانے کے لیے گنبائی جایا مانے کہا بیٹا روم جاؤ پوریان لائی گرد شاف کی توجہ دروازیں پڑھ لے کر کھڑی ہو گئی بیٹا اس کے نیچے سے گزر جاؤ ہم نوازم پوچھا کیا ہوا اگر نیچے سے گزر جائے گا تو سفر خیریت سے گزرے گا اور خیریت سے واپس آجائے گا یعنی پتہ چلا اس ماں کو اتنا تو یقین ہے کہ قرآن کے نیچے سے گزرنے میں سفر خیریت سے ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا اگر کہیں بیٹا دو چال سورہ یاد کر کے گھر سے نکل گا سفر خیریت Ginsburg سفر خیریت سے نکل گا سفر خیریت کیوں کہ ہمیں سوچنے پر مجبور ہی نہیں کیا گیا بس ہم آئے سرچ پر بیٹھے ایک نار جائیں گے جائے جنس میں پہنچ جائیں گے کہ اوز ریچ میں کوئی مسالہ ہی نہیں آمکہ لیے دائلیک تو کوئی جنس پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ شب قبر ہے کیا ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ لات کیوں تنظر ملائکہ ناصر ہوتے ہیں ملائکہ پر کن روح سے مراد علماء تفسیر نے لکھا روح یعنی روح الامین یعنی جبراہیل امین یہ کس سے بہتر سوال پہلو کہ جب لوگ اچھا سنیں تو وقت مڑھا دیا جائے ماشاءاللہ اچھا سن رہے اس کا مطلب نہیں کہ میں بہت لبی بٹیز پر ہوں گا اپنے مہینے وقت میں انشاءاللہ پر کروں گا عزیزہ نے گھر آئی ناصر ہوتے ہیں ملائکہ ناصر ہوتے ہیں ملائکہ وہ بہتر ہیں جبراہیل آگے پوچھے یہ بار اتنی افسر کیوں ہو گئی کیونکہ جبراہیل نازل ہوتے ہیں یعنی پتہ چلا اللہ بھار بھار قرآن کے نازل ہونے والی ناکھ میں قصید رہے اہل پیت علیہ وسلم پر ہوتے ہیں یہ ناکھ ہزار مہینوں سے افسر کیوں ہو گئی کیونکہ قرآن نازل ہوتا ہے تمہار بھار لوگیں جہاں قرآن نازل ہوا وہ ہزار ہزار سے افسر توجہ کیونکہ توجہ اس لیے کہ تلسل ملائکہ ملائکہ مولمین جبراہیل نازل ہوتے ہیں اے میرے پیوردگار کیا یہ تیرا فیصلہ آخر ہے کہ جبراہیل جہاں جہاں نازل ہوتے ہیں وہ شایبہ برکہ تھوڑی اللہ نے کہا ہاں برکہ تھوڑی تو ہم نے تو پہوچے گو پہ لے تھا کہ جبراہیل کبھی دلوان لے گئے کبھی جھولا جھولا نے گا بہا 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 اے جبراہیل آپ نازل ہو رہے ہیں کیوں کہ اللہ کے بھوٹ پسی آپ پہلے بھوٹ پہ خدا کے نازل ہوتے کہ کوئی انسان کبھی پلندی سے پستی پیانا پسند کرے کوئی انسان اصلاً دیس ہزار کی نوکری کرنے والے سے کہو کہ آپ پندرہ ہزار کی کر دیجئے کہہ گا تمہارا دماغ خدا پر لیکن اگر اسی بیس والے سے چالیس کی دعوت دی جائے تو یہاں جتنا یہ آرام ہو چھوڑ کے چلا جائے تو جسے دنیا پستی سمجھ رہی ہے ان کے لیے وہ برندیر ہے مثال درورے جنت جنت کا درورہ اتنی بڑی نوکری اللہ نے کہا درزی بڑنا ہے درزی بڑی نوکری 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 اللہ نے ملائکہ کی بات ہے دلزل ملائکہ ملک یہ فرشنے کو کہتے ہیں ملائکہ فرشنوں کی ایک جمعہ ہے جمعہ ملائکہ تو پھر ملائکہ یہ تو خلی جبرہیل اور درزی بڑی نوکری کی بات ہوگی یعنی اللہ نے فرشنوں کو جب خلق دیا تو فرشنوں کو چھوڑا نہیں اپنی ازادت میں مضبول کر دیا رکو میں کوئی ہے تو کوئی رکو کرنا ہے سجدے میں کوئی ہے تو سجدہ کرنا ہے قیام میں کوئی ہے تو قیام قنود میں کوئی ہے تو قنود یعنی کوئی ملاکہ سب عبادت فرشنے جائے کوئی کہے اے فرشنوں یہ بات چھوڑو جہاں خلق دے جلے جائے تو اللہ کہے گا کہ فرشنوں جا سکتے ہو فرشنے کے میں میں نے مجھے تیری عبادت سے بہتر کوئی شہر نہیں نہیں میں اسے چھوڑ دے جاؤں کہا اے فرشنوں کہ تم نے یہ بات تہلیل کہ اس عبادت سے بہتر کوئی شہر نہیں کہا کہ کچھ روز روپو ابھی سارا کے بہاں اے فرشنوں پیدا ہو گا روپو والا روپو چھوڑ کے حرام والا گنون چھوڑ کے خیام 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 آ ہے اس سعیน ای nous Ak przed اور آیت اس روایت سے اور اس آیت سے آپ کس ذہن میں تھوڑی سی عجیب سکتہ پیدا ہوگی نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اگزہ نگران کوئی آن کوئی میں نے نازل کیا شبہ کچھ میں قرآن ہے نا یہ سوال میرا آپ سے اور آپ لوگوں سے بتائیں گے کیا قرآن ایک ہی شب میں نازل ہو لیا کلان کے لئے کچھ صورہ مدیدے面 nem نازل ہوئی کچھ آیتے بار میں آئیں کچھ آیتے رنبر پر آئیں کچھ آیتے مسجد میں آئیں کچھ آیتے فعام کی یعنی قرآن ایک کھٹا نازل میں ہوا قرآن ہی کھٹا نازل میں ہوا بنکر لان تائم میں نازل ہوا لگ سمیں لگ سمیں لگ پڑج میں ایک کھٹا نازل میں ہوا تو پھر یہ کون زشہ ہے جس کو تُو نے شبہ قدر میں ناصل کیا تو بچو عزیزہ نکرامی قرام کو گیرے گیرے آہستہ آہستہ بہت افسے میں ناصل ہوا تو پھر یہ کون زشہ تھی جو شبہ قدر میں ناصل ہوئی اور تُو نے اتنی برکت اتنی فضیلت بتائی یہی سوال پیدا ہوا لوگوں کے سینوں میں پہنچے چھتے امام کے پاس مولا بتائیے قرآن دولہ میں آزر میں آزر ہوا یہ شبہ قدر میں کیا آزر ہوا اس شبہ قدر سے مراد کیا ہے امام نے فرمایا شبہ قدر سے مراد میری جنتہ حضرت فاطمہ دلالہ سلام آہستہ بہترین بس دیکھیں حضرت عزیزہ نکرامی سلام علیہ وآمہمد وآلہ تو یہ سوچے عزمت ہے ترے اہلے مہر کیا ہے تنظر منائی کا منائی کا ناظر ہوتے ہیں اور ایک بات عرض کروں حدیثے کے ساتھ ہوتے ہیں سوچے حدیثے کے ساتھ آپ کے سامنے پورا ترجمہ ماشاءاللہ اس عزائر حسین کے ذکر کا یہ سائز ہے کہ عربی نہ جاننے والے لوگ بھی آیتوں کا ترجمہ سمجھے ہیں ماشاءاللہ آئے پورا ترجمہ سمجھے ہیں آتیسے کے ساتھ سب جانتے ہیں جبراہیم نے دیکھا آسمان سے پڑھتگا ہے کہ کس کا یوں رہے اللہ نے کہا جبراہیم بھول گئے تم تو ان کی چکھی چلانے جاتے ہو تم تو ان کے بچوں کو جھونا چھونا نہیں جاتے ہو آئے 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 میں اپر بندگاہ کہ پڑھتگاہ میں جس بات کو ارس کرنے جانا ہوں اگر یہ بات میری پہنچ گئی عزائز آر آسمان اہلے بیس سنیے گا پوری 45 کمیچور اس جملے میں ارس کرنے جانا ہوں آسمان اہلے بیس سنے جبراہیم کے جملوں کو پڑھے حدیث ہے کے سامنے آئے پہنوے دیگاہ دیکھئے بہت تیزی سے میں جملہ نہیں پڑھوں گا آہستہ ہونے والی پانش بھی فسنوں پہ اثر کرتی ہے تو بچوں چاہ رہا ہوں میں بات پہنے کرنا چاہ رہا ہوں آئے میری اللہ جملہ پہنچ گئی کیا تُو اجازت دیتا ہے کہ میں چاہوں کیا تُو اجازت دیتا ہے کہ میں چاہوں ان کے پاس اللہ نے کہا جبراہیم تمہیں اجازت ہے اب سب مل کے بتائیں کہ اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہے تو ہر انسان کہے بناائیں اللہ تو آخر کمال ہے اس سے بڑا کچھ نہیں اللہ کی اجازت سے بڑی کوئی اجازت ہے اللہ نے کہہ دیا کہ کام کرو تو کرو جبراہیم پہلے اللہ سے اجازت لے چکے تھے اب انہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت تھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب ترے اینے بھائیت پہ آئے تو پھر پوچھا اے رسول اللہ کیا آپ کی اجازت ہے اے جبراہیم تمہیں اللہ سے اجازت لیا چکے ہوئے اب ان سے کیوں اجازت مان رہے ہو تو جبراہیم نے پھر کے کام کہ دیکھو یہ بودھر ہے چاہاں بغیر اجازت کے ملکل موت بھی دا جن رہی ہو اللہ بھائی بھائی اللہ بھائی بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی اجازت اللہ بھائی اللہ بھائی لیکن آب جناہی دے جانسی کے لئے کیا اجازت مانی جبراہیم نے تو کہا آئے جبراہیم آئے لیکن 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 سمج حریصہ بن کے آنا فائد بن کے آنا جبراہیم نے آئے کہ آئے اور نوائیت کہتی ہے کہ بہا رسول کی ایک زوجہ کھائی ہوئی اللہ نے ان اہلی بیت کو پاکیزہ رکھنے کا باقی کیا ہے اللہ نے کہا کہ میں نے اہلی بیت کو دور نہ کھانا کا سب سے جتنا رکھنے کا حق ہے اہلی بیت یعنی بیت کے لوگ بیت یعنی اہل یعنی فنگ گھر کے لوگ رسول کے اہلی بیت یعنی رسول کے گھر کے لوگ اب لوگ رسول کے گھر کے لوگوں میں کون کون ہے مجھے کوئی بات نہیں پڑھنی رسول کی زوجہ نے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی اہلی بیت میں شامل ہو جائیں تو حلیٰ کے رسول نے قیامت کے لوگوں کو سائے صدا سے دیا پڑھن کے دات دیکھو تم میری زوجہ ہو خیر پر تو ہو توجہو خیر پر تو ہو لیکن اجازت نہیں کہ اہلی بیت میں شامل ہو جاؤ یعنی بنا چلا خیر میں ہونے والا بھی اہلی بیت میں شامل نہیں ہو جائیں تو جب خیر وادہ ان میں شامل نہیں ہوتا تو شر وادہ دستیں شامل ہو جائیں ساری باہوں کو آئینے کی دعانی پڑھا جاتا توجہ یہ ہماری ملت کی خوبی ہے عزیزانی گناہ کہ اشارات میں اور گناہیات میں توجہ جا رہا ہوں اہلی بیت علیہ السلام کی فو ازمن فو فضیلت علی بیت کی انہوں نے ہمارے اور آپ کو ایسی خوش نصیبی خوش نصیب ملت میں پیدا کیا زندگی کیسے ملتی ہے اس در پہ آنے کے مار زندگی مل جاتی ہے دو جملا پڑھ کے بس آئے تاکہ وہ جنب آپ دی سن پہلے اپنی بیت سرواکوڑے مرمہ محمد باہد اس جائم پہ ملتی ہے زندگی ہیار اور چاہت ہیں گناہ پہ ملت پہ اوڈہ ہی گھونتے ہیں ہم اہلے بیت کے چانے والے موت میں زندگی گھونتے ہیں جہاں ہمارا تلیٹہ زندگی ہے سوچو اور غور کرو اس بات پہ کہ آج دنیا نے ہمیں کتنا مٹانے کی کوشش کی رہے چودہ سو سال سے دیکھو اور تعلیم کو پہوے اور غور کرو کہ جہاں جہاں ہمیں مٹانے کی کوشش کی رہی ہے وہاں ہاں ہمیں زندگی کے ساتھ بھائی کے سامنے ہیں کرپایا کے میدان میں جب تک بندلاز کی دھمکی نہیں دی گئے تو معاملہ تعداد کا دو کرو دن کرو گئے تھا اور جہاں لوگوں نے کہا کہ ہم بمباری کریں گے مٹانے میں لوگوں نے کھائی مانگا پانچ کرو لوگ ساک کرو دن پانچ رہاں لوگ کھائیں گا تمہیں آگے تھی یا پانچ رہاں ہم نے کب پھولے موت کی دھمکی ہمیں نہ دینا ہم نے سنجیلوں دلواروں پہ پڑھ کے پڑھے ہو کے زندگی چینہ دیکھا ہمیں موت کی دھمکی دینے کا مطلب ہے مچھنگ اور پانچ رہاں دلواروں پہ پڑھنے کی دھمکی دینا ہمیں جو کھائیں گے مجھے ایک اشارہ تین سکرن میں بھماری کروں گا پڑھ کے جنجوں لے کو کوئیت کی اس طرح زمین پر جب لوگوں نے بمبلا کیا تو فکریں یہ ہو گئیں تھی بھائی آپ کی بات کو میں اپنے جنوں میں فکر رہا ہوں کیا کہا کہ آزاد آب ہی تو مٹ نہیں سکتی ختم ہو نہیں سکتی لہٰذا کام یہ کرو کہ آزاد آب ہوں کو مٹا دو آزاد آب ہوں کو مات دو جب آزاد آب ہوں گے تو ہماری خرقوں لائے گی اس فکر سے لوگوں نے کوئیت کی مسجد میں بھائی ملا کیا جائے سہیم آزاد آب ہوں کو اس لیے بھائیت کی ازاد آب ہوں میں چاہے لوگوں نے دیکھا ان لوگوں کی مجلس پوری دنیا میں ہونے لگی آپ کو محا را یہاں ڑکو تھا کہ آزاد آدم ہوں وہ ایک آزاد آب ہُ نہ ہی تو محا مخبہ معجل سود کی مجلس زمین کی مجلس為什麼 ملہ کی مجلس چو sixteen کی مجلس جمعائی کی مجلس بہت ساری باتیں میں نے دا کرتے تھا اور یہ پرشیزہ یعنی کام کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آئے آپ کو دیکھیں ہماری کلاسز بند کموں میں نہیں چلتے ہم کلیان ذکرہ ہمیں پید اور دنیا ہمیں پید کمان کرتے ہیں تاکہ دنیا سنیں ہم کیا کہتے ہیں بس بہت باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ پر کمی موتا نہیں ہے سوچے ہمیں جس در پر آتے تھے منائے کمس ضرور منائے جن در پر بسکون آتے تھے سلام کرنے کے لیے اسی در پر آنے کے لیے در کوئی در کوئی در کوئی دے یہ بات کی صحیح سوار کی وجہ سے لیکن عزیزہ نگرہ بھی ایام چل رہے تھے شہزادی کے آپ کو مجلس سنیں لیکن بات اسی سے سرسکتا ہے شہزادی اکنی غریب ہو گئی اکنی غریب ہو گئی کہ دروازے بھجت درواز میں شہزادی کو اپنی جنہا رسول بکھایا کر دیکھے اسی درواز میں شہزادی بہت دیر کھڑ گئی لیکن کسی مجھے نہ کہا کہ آئے فاطمہ بہت جاؤ اکنی غریب ہو گئی اگر اس کو کتنا غم ہوا ہوگا کتنا غم ہوا ہوگا شہزادی کو شہزادی واپس آگئے پھر تعلیمیں کہا شہزادی اکنی غریب ہو شہزادی دوبارہ کہنے زیادہ ہو ہاں لیکن درواز سے پھر تعلیم ہاتھ آنا پا ہائے فاطمہ بہت جاؤں ابھی غریب کا کفر مہلا نہیں ہوا ہے اگر غریب کو وفاق پائے وہ حجم میں ہوا ہے لوگ کتنے انہائیس ہو گئے ادھو کمر اللہ خدا کوئی بندہ سوائے اگر اس نے مکبرہ کیا شہزادی اکنی غریب شہزادی اکنی مسائب کو جھے رہی تھی جو انہیں نکل گئے قبط علیہ شہزادی ایک روز امام حسن اور حسین کو اپنے آگوش میں کرتی ہوئی تھی اللہ داروں ایک مرتبہ شور بہت شہزادی میں کہا بچوں جب سے بہت شہزادی شہزادی اکنی شہزادی اکنی شہزادی 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 بہت شہزادی کہ مزائے میں جہزادی کیوں بیان کرتے ہو اور ہمیں جہزادی کے مزائے بہن میں جو دل کی افتر چھکے امرت سکر کو تازہ کر دیتے میرے زہرہ کل بھی مظلومہ تھی آج بھی مظلومہ ہے زہرہ کر زہرہ کو رونے کے لیے سایا نبیلہ آج بھی مظلومہ ہے